مفتی طارق مسعود سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا سات قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا آپ کہیں لائن میں لگے ہو بل جمع کنانے کے لیے دھوب میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلالے آجا یار ادھر بیڑھے جا میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں کیسی خوشی ہوتی ہے نا وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر لائن لگی بھی تھی بڑی لمبی لائن تھی نا لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں ٹینشن میں ہوتے ہیں تو لمبی دھوب میں لائن لگی بھی ایک صاحب تھری پیس سوٹ میں آئے بریف کے ساتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں لوگوں نے پکڑ کے کور دیا کہ ہم بے وقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے رہے ہیں چل پیچھے بھاگ اب وہ پھر پیچھے اس کو کچھ سنی نہیں رہے دو چار تھپڑ لگا ہے جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ اس کو پیچھے پھیک دیا اب وہ پھر آگے آ رہا ہے پھر پکڑ کے کورٹا لوگوں نے چلو در اس کی سنی وہ چیخ رہے سنی نہیں رہے شور اتنا تین چار دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا یہ گیٹ کھولے گا یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا یہی تو بل جمع کرنے والا ہے تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لین میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا وہ خام خامے تین چار دفعہ طبیعت سے گھٹ گیا تو اب سوچو یہ دنیا کی لائن ہے آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سوہ نیزہ سورج ہوگا سخت گرمی ہوگی اس وقت اللہ سات قسم کے لوگوں کو بلائیں گے تم ادھر چھاؤں میں ادھر آجو تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو تم نے میلے لئے بڑی قربانی دیئے تو ان ساتھ میں ایک وہ شخص جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے قال یہ جواب میں کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے جوانی ہے صحت ہے رغبت ہے مگر رکاوٹ کیا ہے اللہ عذاب ہے اس کا آگ ہے جہنم کی زانی کے لیے بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا ہے زنا حلقہ جرم نہیں ہے اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو چاک پہ کھڑا کر کے دونوں کو سو سو کوڑے مارو اتنا بڑا جرم ہے یہ اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے پتھروں سے مار کے حلاق کر دو تمہارے لئے تو حلال راستہ موجود ہے پتھروں سے مار کے حلاق کرو اس کو اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے تو یہ حلقہ جرم نہیں ہے تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں اس لئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو بلکہ فرمایا لا تقربو الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو ایسی جگہوں پہ جانا جہاں فہاشی ہو آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے دور بھاگ جاؤ وہاں سے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان سات آدمیوں میں ہوگا دور بھاگو وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں بھائی دور جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں آپ دیکھو انگلیش لینگویس سینٹر زیادہ ترکیہ ہیں لڑکے اس لئے پڑھنے آتے ہیں کے ساتھ میں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں میں نے ایک لینگویس سینٹر والے سے کہا کوئی ایڈوکیشن کو بند کرو اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا کوئی آتا ہی نہیں ہے لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں محول اچھا ہے اگر صرف لڑکے لڑکے ہوں تو صرف وہ ہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ادارے بند ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے اور وہی میں بار بار کہتا ہوں میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو نکاح کا موقع ملے تو بھئی کیا کرو آدمی نکاح کرو بھئی گواہ لے کر آؤ چلو بھئی نکاح پڑھاؤ وہ اببہ راضی اممہ راضی یہ سب قرآنی قصے ہیں اببہ نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اممہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو نہیں ہوتے تو جاؤ آپ بہت اچھے ہیں آپ نے ہم کے اپالہ پوسہ بہت آپ کی خدمات ہیں لیکن اللہ اس کے رسول پہلے کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا برائیوں میں پڑھنے کا پیغمبروں کی ماں باپ کو چاہیئے بچے کے باقی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں کیا کر دیں اگر وہ کمار ہے نہیں کمارا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں سمجھدار نہیں ہے آپ کو ڈر ہے کہ بلکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑھ جائے گھر میں تو پھر اس کو کمانے کا بولیں کہ بھئی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے ٹھیک ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ